ایک مسئلہ دسن نہیں وقت ہے اوہ دسن ہے گار قبول افتاد سہیز و شرف بابا سہیں رات آن دی ماہ رمضان ہے چھے انہی اکی تریوی پنجیس تائیوی دی مولانا توڑک بلائے سوستے بیٹھے ہیں قرآن برید پڑھو اس آیت انہوں دیکھو اللہ فرمیدہ حکرات ہزار مہینے تو بہتر ہے پوچھ نہیں آیا ہے بھئی اس رات ہی تو سمجھ آگ دے ہو سمجھ آگ دے ہیں تو سمجھ آگ دے ہو اس آمی کر دے ہیں تو سمجھ راتی نفل پڑھ دے ہو بولے دکھو انہیں اس آمی پڑھ دے ہیں تو سمجھ تلاوت قرآن بجید استقفار رات گزار دے ہو اس آمی گزار دے ہیں راتہ ویک ویک کے داڑیاں چھتھی ہو گئی ہیں تے کبران دے نیڑے یا پڑ گئے اس آمی نہ راتہ اچھ کدھی کوئی تبدیلی نہیں دیتھی بھئی کوئی تارے ہیں دی چال بدلی ہوئی ہوگئے یا چاندی رفتار ہے تو کوئی فرق ہوگئے یا آسمان تو کوئی ہار لٹکے ہوگئے انہیں نظر آندہ ہے جی میں دنیا رات تھا انہیں یہ رات جی میں بھئی رات تھا انہیں یہ رات پچھے نہیں آیا ہے بھئی اس رات نو اتنی عزت کیوں ملی سوال جس جس بندے سنے انہوں نے چیہ رہتے ہلکی جی لہر آئی ہے جس نہیں سنے ان کوئی پتہ نہیں میں کہا کہ سوال ساڑے ہیں مولی صاحب متشددین مولی صاحب متصبین مولی صاحب سخت عقیدہ رکھتے ہیں مولی صاحب یعنی سمجھو وعبی ہیں تو پچھتے ہیں بھئی اس رات نو اتنی عزت اس رات نو اتنی عزت بیٹا عورت ہے ہار اس رات نو اتنی عزت اس رات نو اتنی عزت کیوں ملی جتنا متصب ہے جتنا متشدد ہے جتنا سخت عقیدہ رکھ دے اس طلابہ اس کو لے جواب کوئی نہیں وہ اکسی جیسا رات میں قرآن نازل ہوا کیا جواب دے سنجھی سوال سا نہ کیا ہی سارے کو انہیں بولے اس رات نو اتنی عزت کیوں ملی سوال ساں نے اس رات نو اتنی عزت کیوں ملی مولی صاحب جواب دیتے ہیں اس رات میں قرآن نازل ہوا جناب مولانا شیخ علیہ السلام صاحب تو جواب دے کے اٹھ کے چلے گئے اندر سانگال ساری سمجھ آگئی اس سانگال دیتے ہیں پہنچ گئے کیڑا جس رات جترے قرآن مسئلہ سن سمجھ آگیا جس رات جترے قرآن اور رات باقی راتا جئی نہیں رہی کیے مسئلہ سمجھ آگئی جس رات جترے قرآن اور رات باقی راتا جئی نہیں رہی جس مہینہ جترے قرآن مہینہ باقی مہینہ جیا نہیں رہی جس شعر جترے قرآن اشار باقی شارہ جیا نہیں رہا اور میں پھر درہا کے اگلی گل کرنی تو پھر توڑے چیرے پڑھ سا جس رات جتر ہے قرآن رات باقی راتا جائی نہیں جس مہینے جتر ہے قرآن مہینہ باقی مہینے جیا نہیں جس شارہ جتر ہے قرآن جی اشار باقی شارہ جیا نہیں مرزد چھوڑو من نو جس گھارے جتر ہے قرآن مہینہ باقی مہینے جتر ہے قرآن مہینہ باقی مہینے جیا جس شارہ جتر ہے قرآن جی اشار باقی شارہ جیا نہیں جس گھارے جتر ہے قرآن گھار بھی باقی گھارا جے ہاں نہیں الحمدلہ تو نے چیرے کھلے بابا جس رات جتر ہے قرآن اور نکے بچو جس رات جتر ہے قرآن چٹی داریاں لیں جس رات جتر ہے قرآن بریلوی دو بندی آلہ دیس سونا ہوئے جس رات جتر ہے قرآن اور رات تو باقی راتا جائی رہی نہیں جس ذات جتے اتر ہے قرآن سبا کے ساتھ دلوالا حلی بولا حلی بولا سمی بولی فلک بولا حلی بولا حلی بولا جتر ہے قرآن مسئلہ جاد ہو رہے جی رات باقی راتا جائی نہیں تو جس ذات تے اتر ہے قرآن اللہ نے دیوار کھڑی کی تھی اللہ نے دیوار کھڑی کی تھی اللہ کیا فرمائے دے وَمَا عَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا مطلب تم سمجھ نہیں سکتے کہ شبِ قدر کیا ہے تمہیں کیا معلوم کہ شبِ قدر کیا ہے تم ادراک ہی نہیں کر سکتے شبِ قدر کیا ہے اللہ جتن آنکھیا ہے صرف نہیں نہیں آگنا جتن ہوئی آنکھیا ہے جیڑا بھی اس آیتوں پڑھ سیں اللہ اس نے پیاد ہے میں فضاق کر دینا جیڑا بھی اس آیتوں پڑھے گا اللہ اس نے پیاد ہے یعنی شعبی پڑھے گا اللہ اس نے پیاد ہے وَمَا عَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم سمجھ نہیں سکتے شبِ قدر کیا ہے مجھ تہت پڑھ سیں اللہ انہوں پیاد ہے وَمَا عَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم سمجھ نہیں سکتے شبِ قدر کیا ہے شیخ القرآن شیخ الد hijo پڑھے گا اللہ انہوں پیاد ہے وَمَا عَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم سمجھ نہیں سکتے شبِ قدر کیا ہے جئے مسئلے دیکھ گیا ہی یہ جاؤ اگلے سال تک تو رسین محتر رہے گا اللہ فرمین دے تم سمجھ نہیں سکتی کہ شبِ قدر کیا ہے سمجھ نہیں سکتے جیسے ذات قرآن اترے انہوں کی وے سمجھے سو کیوں نہیں جس رات تے قرآن اترے بھما اللہ جب رات تے انہوں سمجھ نہیں آسکتی جس ذات تے قرآن اترے ان کی وے سمجھے سو جس رات تے قرآن اترے رات اللہ باقی رات تے انہیں بڑھن نہیں دینا جس ذات قرآن اترے انہوں باقی بندیا جائے کی میں بڑھن دے سی پھر قرآن اترے کی تے اللہ فرمی دے فَإِنَّهُ نُزَّلْهُ عَلَوْ قَلْبِك میرے حبیب میں قرآن تیرے قلب تے نازل کی تے تو قلبِ رسولِ اصل قرآن قلبِ رسولِ قلبِ رسولِ سینجھ ہر بندہ اور متوجہ ہے اگلہ چملہ زبابہ جیورہ میں کیا ہے قلبِ رسولِ اصل قرآن قلب تو چل کے آیا زبان تے زبان تو لیا انہ جنہ زبان چوسی نارا حیدری بڑھا سونا وائدنالہ کہنے یا علی سارے وائدنال نے آنکھیا نارا حیدری بڑھا سونا وائدنال کیوں بھئی قرآن آیا رسالت مابد قلب تے تو ساندھے نا دیل کی بات زبان پہ آتی ہے یہ تو چل کے زبان تے زبان تو لیا انہ جنہ زبان چوسی اور اگر چوسن دا منظر ویکنا چاہتا دو تو جلدی چلو تنہ قابل لے چلا جلدی چلو قابل چلو جلدی چلو قابل چلو تیرہ جب گزر چکی مولا علی علیہ السلام قابل تشریف فرما ترہ دیڑے اللہ دے میں مار رہے ماں بیٹا ترہ دیڑے پاک رسول آئے انجھ کر کے رشالت مابد حتھا تے جناب علی علی علیہ السلام علی علیہ السلام دا اس لے سینے صرف ترہ دن کتنا کتنا ظاہری زندگی سے ترہ دن ایت رشالت مابد حتھا تے جناب علی علیہ السلام اکھی بند دن آنکھے کے رشالت حتھا تے آنکھ کھول کے سب تو پہلے پاک رسول دے جمال دے زیارت کی تی کھولے آپ رشالت مابد نے اپنی زبان علی علیہ السلام دے دہنے مبارک دیتی علی علیہ السلام نے زبان چوسنا شروع کی تا چوس دے چوس دے چوس دے مولا لی بس کریں دے میں بس کریں چوس دے چوس دے چوس دے مولا بس کی دی میں بھی آنکھ کی جا رہا ہے چوس دے پی دو رشالت مابد زبان پچھانٹا آئی علی علیہ السلام ظاہری طورتے سر ترہ دیں دے رشالت مابد حتہ دے مسکرا کیا دے نا کو دا ترات سنا عزبور سنا و grup slay ترات سنا زبور سنا انجیل سنا تو قرآن حال نازل ہونا شروع ہو جائی نہیں قرآن علیہ محفوظ اچھ تو آڑے کو کوئی بندہ پوچھے بھی دعویٰ دا تو سن کر لیا کہ علی علیہ السلام تن دن تے رسالت وحطہ دونا قرآن وجید علیہ محفوظ اچھ تیجیو بندہ سوال چکرے پہ کیڑیاں اتنا پڑیاں ہیں مولا علیہ السلام نے کیڑی سورت پڑھی آئی تو قاغذ نیتے لکھ لو نزو سے نیتے محفوظ کر لو اٹھاروہ پارا سورت آلمومنون دا پہلا رکو علیہ السلام نے رسالت مابد حطہ دے پڑیا یا تو معاملہ جناب دو حال سے خالی نہیں کیوں جناب معاملہ دو حال سے یا تے مننا کو سی بھاوے ترائے دن دے ہیں لوہ محفوظ تے جو کچھ لکھی ہوئے یہ جناب علیہ السلام نے جو محفوظ آئی تے جے کوئی اے نم ان نے مڑے تے مننا کو سیوے جیڑی ہیں ایتنا علیہ السلام دے زبان تو نکل دیا گیاں اللہ قرآن دا جو سبڑا کے نازل فرما دے کہ مولا لی دی فضیلت ہر کھینو پچھ دی نہیں بندے سکڑن لگ پون دے سکڑن اور کوئی رضا دیں کوئی نہیں کور مار دے کیا دیں کوڑا دیں یا جھوٹا دیں کوڑ مار دیں کوڑ پنجابی ہو گیا کہ جھوٹا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا کام اتھائی ہے جی امار جے ہو جا محول ہیں چونکہ کلے مناسرہ اللہ قدر اکول ہیں جے ہو جا محول اوہ جی گا ٹھیک ہے ہاں جی آدم کوڑ مار دیں ایک ہی ہو سکتا بھی ترائے دن دے جناب علی علیہ السلام رسول پاہر حتن دے قرآن مجید طرح زبور انجیل پڑھیں نہیں ہو سکتا جیڑا دے نہیں ہو سکتا سامنے آؤ آؤ سامنے علی علیہ السلام ترائے دن دے پڑھیں قرآن طرح زبور انجیل تانگ دے لے مندہ نہیں تانگ سرف مندہ نہیں آؤ قرآن مجید پڑھ ترائے گھنٹے دے حضرت عیسیٰ پی کے جو پیادن انی عبداللہ ہے آؤ تانیل کتاب پیادن میں اللہ دے بندہ اس میں نے کتاب دیتی نبی بنا کے بھیجیا لے اے ترائے گھنٹے دے بول دیں اے منی بیٹھا حد دو گئی تیرے تس سب دی حضرت عیسیٰ بولے من دے مولا لی بولے نہیں من دا سورہ یوسف پڑھو حضرت یوسف دی گوائی بچے دیتی نہیں دیتی لے او بچہ بولے یوسف دی گوائی دے منی بیٹھے جناب یوسف دی گوائی بچہ بولے تا من دے جناب مریم دی گوائی جناب یوسف بولے تا من دے مولا لی بولے نہیں من دا تھا سب دی انتہا ہے تو انگلی ایسی دلیل دے وہاں ہر بند دا چیرہ بھی کھلے دلیل بھی سمجھے اور اس نے حق بھی مل جائے چلو بھی علی علیہ السلام بھومے تین دن دن علی مولا دا چیرہ تا ہے نا کیوں بھئی ہوتھ ہیں زبان ہے جیڑے آلات بولن واسد چاہی دن مولا لی کو الہنہ بھومے تین دن دن دے مولا لی کو الالات بولن دے ہن اور مولا لی دی اسمت نی مندہ نامان مولا دا مویسا نی مندہ نامان مولا لی علیہ السلام دی شان نی مندہ نامان اور گل سن کم از کم کم از کم رسالت ماب دے ہتھا دا حیاء کر لے جنہ ہتھا دے پتھر بولے دے مانا میں نے مولا لی بولے نہیں مندہ کیوں بھائی یہ پتھر پتھر دے زبان ہوندی پتھر دا مو ہوندہ پتھر بولے نہیں مندہ مولا لی بولے نہیں مندہ مولا دی قسام اللہ فرمین دے ہک رات حصار مہینے تو بہتر تے قرآن اتھرے رسالت ماب دے قلب دے قلب دے جلک ہے زبان دے زبان دلے انہ جنہ زبان چوسی حضرت ابن عباس مولا علی علیہ السلام دے شاگرد دے انہاں دا لقب ساڑے اہل سنت بھراوان دی کتابات دے مفسر قرآن آنے جاں جاں دے پوچھا کہنا بھی یہ سارے صحابی چھوڑ کے دے بڑے بڑے تھے وہ بڑے بڑے مڑے بڑے صحابی چھوڑ کے اس نوچوان صحابی جو صحابی جو صحابی اتنا بڑا تاج تجھوڑ کیوں رکھیا کہ یہ مفسر قرآن کیوں جڑی وجہ انہاں دا سی بڑی ہی دلچسپ ہے بسم اللہ بسم اللہ بہترین جو وجہ صرف ایک ابن عباس بیٹھے ہیں حضور پاک دے سامنے حضور کھا رہے ہیں خجورہ ماشاءاللہ تو چھوپیں کی تے جی میں تو خجورہ کدھی نہیں لیٹھی ہیں آج کال تو ماشاءاللہ ہر مسجد ہے خجور ہے کہ نہیں جی اور خجور تو کھان دو نا دے وانتنوں کھان دا نا آج کال دے انہیں کھانی ہیں افطار یہ لے بابا جی بابا جی کہا سمجھنا اہل سنت برا لکھ دے پین کہ برے ابباس نو اے لقب کیوں ملیا مفسر قرآن لقب ادھری بیٹھن پاک رسول دے سامنے حضور کھا رہے ہیں خجورہ خجور کھا لی جائے پچھے رہے ہیں دیئے گھٹھلی تو سا سنے دو گکڑ کدائی سنے دن گٹک کی کدائی گٹک کدائی گکڑ کدائی گھٹھلی اوہ ابن عباس بیٹھا سامنے بے حضور کھجور لئے کھا پچھے رہے گی ہے گھٹھلی ان کھاوانا نینے ان سٹنا نینے گھٹھلی ان عام رہی نہیں دو دن آل تو رشالت ماہ دا لواب دین رہا لگے لواب دین رشالتنا تار گھٹھلی تار ہو گئی ہون ہون اے حضور پاسٹنی ہے ابن عباس عظیم استاد دا سینہ شکردائی اے سوچے اب اے موقع ہتھوں کیوں جاہے اے حضور دا کہ اللہ دے نبی اے گھٹھلی سٹے آئے نہیں یہ دا منچہ دے ہو رشالت ماہ بھنے سائل نوے کیا سائل دے ذرف نوے کیا اوہ دے سوال نوے کیا سوال دے اثر نوے کیا بھئے اس منگی کیوں ہیں یہ نے دے چھوڑی اس کرنا کی ہے یہ اوکر اسی مڑھوسی کے ہر شہ میں یہ آرت پوری اتھر دی نظر آئی صدقے چامہ رشالت ماہ بھنے اپنی سبان تو لوہ بے دہنے رشالتا ترگ اٹھنی چاہ کے ابن عباس تے حق تے رکھی اہلے سنت بھرا لکھتے نے ابن عباس وقت سایا نہیں کیتا ترگ اٹھنی چاہ کے اپنی سبان تے رکھ کے اوہ سنو چو سنا شروع چکیتا صبح کے ساتھ دل بولا سارے ملکیں لکھتے نے ابن عباس لعاب دہنے رسالتا تر گھٹلی چوستے گئے سینج علم دا سمندر تھاٹھا مارے لگ پیا پتنی کیڑا بندہ لطف لے گا اہلے بھران ساڑے اہلے سنت بھرا لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس لعاب دہنے رسالتا تر گھٹلی چوستے گئے سینج علم دا سمندر تھاٹھا مارے لگ پیا اس وقت لکھا بڑھ گیا مفسر قرآن لکھا بڑھ گیا ترجمان القرآن جا اجازت دے ہو تا صاحب دے ہو تا مسلمان تیری بھی حد موقعی تر گھٹلی یاد ہے اگر کوئی صحابی یا فرزند صحابی لعاب دہنے رسالتا تر گھٹلی چوستے اوہ تا بڑھ گیا مفسر قرآن جنہیں حضور دے زبان چوز چوز کے جوان ہوئے نادیشان و شوقت و عزت کیا پتہ چلے گا آج رات عبادت دی رات ہے سبہ قادر چون عزیم رات ہے نادی دکھی رات ہے پچھلی رات میں تُسا یقین ہے عبادت گزاریوں سے انہیں دی اوہی دکھی رات ہے سبہ ضربت ہے اج سبہ شہادت ہے مجلسہ میں یقین ہے ماتم بھی یقینی دلوس بھی یقینی مولد ثبوت بھی یقینا برامد رومنہ بھی راج راج کے اس رات نو عبادت ضرور کرنی ہے اس دے نال نال ذکرِ علی بیت سنانا لے عبادت کرنی ہے غریب مند خام میں جو رومنہ لے عبادت بھی کرنی ہے نال مسلط بہکے جلی آج رات دیا عبادت معصومین دسیاں ادھا بھی وقت کٹ کے ضرور او عبادت بھی کرنی ہے سن رہے ہو ایک دیڑے نا چاہت اچھا درود پڑے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام انا شب قادر دے فضائل بیان فرمائے اے فرمان تُسا نال لے کے جانا ہے دیڑا ہم تو رہے سنا ہوا سب قادر دے نو نا جی فضائل بیان فرمائے مولا فرمائے ہیں بھئی رات قدر دی ہوئے انہیں اکی تریوی چوہ کرات ہوئے دلت ولایت جناب علی دی ہوئے بندہ بے جائے وکھ رہا تے اے رات جاگ کے گزارے اے رات عبادت جگزارے تشویع و تقدیس و استقفار جگزارے بے جائے وکھ رہا تے پچھلی زندگی تے نگاہ پائے بندہ بندے تو چھپ سکتا ہے زمین تو نہیں چھپ سکتا مولا فرمائے ہیں پچھلی زندگی تے نگاہ پائے تے آپ منصف بان کے سامنے تے آپ نے آپ تو پچھنا وے جیتے سمیر فیصلہ کرے نبی اے گناہ منئے نہیں کرنا تے ہو گیا اور توسا گناہ کی تو کوئی نہیں اس وحب سے توwach پریشانی کوئی نہیں لیکن اس بندے واستے جس نے گناہ کی تو اپنے آپ کو پچھنا لگا with بھائی بھائی اے گناہ منئے نہیں کرنا تے ہو گیا اے غلطی نہیں کرنی تے ہو گئی اے جرم نہیں کرنا تے ہو گیا انجے مسلسل گناہ وانو یاد کرے رات قدر دی ہوئے پھر دنا رہا رہا رات قدر دی ہوئے پچھلی زندگی تے پائے نگاہ تے جتے زمیر فیصلہ کرے آوی نائی کرنا آوی نائی کرنا آوی تو ہو گیا موڑ چیویں مسلسل یاد کرے سینا ایتے تھوڑا جیا ندامت دا پسینا آ جائے موڑ تھوڑا جیا روپوے اگلا حساب یاد کر کے تے روپوے تے ایتے آسو ونیے آ رات ہوئے قدر دی دلے چوئے ولایت پچھلی زندگی دے گناہ یاد کر کے ایتے ہوئے ندامت دا پسینا اگلا حساب یاد کر کے ایتے آ ونیے تھوڑا جیا آسو تے مولا فرمیدنے صرف اتنا چاکے کریم چودہ نوازتہ دینا غلطی ہوگی یہ معافی مگنا کیا اکھنا دراک ہو کریم چودہ نوازتہ دینا غلطی ہوگئی ہے میں نہیں گالب کمال کرنے جاتا تھوڑے چہرے تو میں تجسس محسوس ہویا ستم امام دا فرمانے کہ رات قدر دی دلتی ولایت پچھلی زندگی سامنے ندامت دے پسینا ایتے تے آخرہ اگلے آخرت جات کر کے آن سوئی تھے تے صرف اتنا چاکے روکے کریم غلطی ہوگئی ہے مافی مگنا چودہ نوازتہ دے کے مافی مگنا امام فرمے دے آدھا ویسی مافی مگنا ریت دے سرات جتنے گناہ انتاوی ماف ہو بیسے بارش دے قطرے جتنے گناہ انتاوی ماف ہو بیسے اسمان دے تارے جتنے گناہ انتاوی ماف ہو بیسے درختہ دے پتے ہیں جتنے گناہ انتاوی ماف ہو بیسے گال مولا دی موک گئی چھے ساڑھی زبانے جتنا اثر نہیں ساڑھی کوئی سنن دا ہے تو کوئی نہیں سنن دا اے میں اتنے چہرے بیٹھے میں کنا چہرے اندر اشارہ کر رکھ دا سکتا اسے میری ہیک بھی نہیں سنن گا تسک دیا ساڑھی بابا جی کوئی سنن دا ہے تو کوئی او تا زبان آئی امام دی بندے ہیں دل دماغ جو اتر دی گئی نا ایک بندہ کھڑا ہو گئی تو یہ رننا ہے ان دی میں بچے رون دے بابا جی رننا ہے تڑپ تڑپ کی تو داڑھی چٹی کھلو کر رون لکھ مولا میں باد بخت مولا میں باد نصیب مولا میرے مقدر ہر گئے بندے سارے ان پھر کھڑا مولا دا فرمان دا مک گیا یہ رون دا کیوں ہے ان جی بندے گال کیتی تو اساں تیار ہو مولا میں بڑا باد بخت ہوں بڑا باد نصیب مولا فرمان توڑا آج سنے آن تیر راتہ گزر گئی آن تو آنو حالے دو راتہ نصیب ہیں اگر حمد کر دے تو آج راتہ بھی تریوی دی راتہ بھی وہ بندہ دے مولا راتہ گزر گئی آن اے شوال دی گالو اسی نے یہ ذکات دی راتہ گزر گئی آن مولا میں راتی جاگ نہیں سا گیا نہ لے مولا تو ان پتا توڑے علمیں چاہے میری سرکشی نائی میری غفلت نائی مولا میں بیمار ہم تے بیماری دی وجہ تمہیں جاگ نہیں سا گیا استقفار نہیں کر سا گیا گناہ دی معافی نہیں مانگ سا گیا فرمان توڑا آج سنے آن مولا میں تو بڑا باد بخت ہوں میں تو بڑا باد نصیب راتہ مولا گزر گئی آن ہون تو میں اگلے ماہ رمضان دے انتظار کرنا پوسی تو ہو شکت ہے اگلے ماہ رمضان آوے میں نہ ہوا میری زندگی مک جائے بس مولا میں بڑا باد نصیب میں بڑا باد بخت او جو ترپیہ نا امام ویکیا بھئی سچا روندہ ایتھوں مولا جو ویکیا دن خاش پیدا ہوئی ہے خاش پیدا ہوئی ہے بھئے ٹھیک ہوں ہے تم اڑے جاگیں آ اب عبادت کریں خاش پیدا ہوئی ہے اوہ ساکر جی توڑی امام مد بھی کسا دیل کردہ ہے راتہ ہونے پچھا ہٹن تیمہ رات جا کے عبادت کر کے گناہ ماں کو لو جان چھوڑا لوا صدق جاوا مولا کو لو جنہ گل کیتی مولا فرمیدر مڑے نہیں کر اگلے ماہ رمضان دن انتظار نہ کر اگلے ماہ رمضان دن انتظار نہ کر دو نراز مومنہ دی سلو چکر آشب قادر دا سواب اللہ ویسی جن نہیں سمجھا یہ حد کھڑ کرو فرمیدر دو تو نراز مومنہ دی سلو چکر آشب دو مومن ہوئین محبیان ہے محبی اہل بیعت ہوئین مظلوم کربلا دے ساتار ہوئین کسے گالا تو ہیک دو کل دور ود دے ہوئین تا تیرا ہاتھ پوندہ ہوئین تیری منیندی ہوئین انہا دے بغیر شدے دے انہا دے بوئے تا ٹھوڑ جا درود پڑھا کے تو رلا چا رلا کے بہا چھوڑ شب قادر دا سواب اللہ ویسی تو ساں سونے قدر کیتی اس فرمان دی تے پر اتنی نہیں جتنی چاہی دی اے اے اکھ صاف چکی تھی اور اندہ پہ آئی نا آدھے ہیں مولا اتنا آسان اتنا بے دو نراض مومن دی سلوچ کراما دا شب قادر اتنا آسان مولا گل ودہ چوڑی فرمان دے پریشان مومن دی پریشانی دور چکار شب قادر دا سواب لہوے اسے کہ مولا اتنا آسان مولا فرمان دے مومن مریض او دے گھار ٹور کے پچھن لگاوان پر پچھن ونی رڈین نا ونی تسا جتنے امیر ہو وہ وہ جتنا غریب ہوئے فرمان دے اپنی امیری نہیں ویکنی وہ دی غربت نہیں ویکنی صرف رشتہ ولایت علیہ ابن ابی طالب ویکن اس سمجھ کے ہوتے گھر چلا گیا جا تین سب قادر سواب مل سی اسے کہ مولا اتنا آسان فرمان دے مومن مر گئے ہوتے جنازے چلا جا اسے کہ مولا اتنا آسان لے بھی گال میں پھوچھا لئی نتیجہ دے پہنچ گئی اور تقریر میری تمام ہو گئی مولا چھتویں امام فرمان دے دو ناراض مومنوں دے سولو کرا شب قادر دا سواب مومن مریض دے گھر پچھن لگا وان شب قادر دا سواب مومن مر گئے دے جنازے چا شب قادر دا سواب مولا فرمان دے مومن پرشانے پرشانی دور کر شب قادر دا سواب مولا فرمان دے حالتالم ما لیلت القادر فرمان دے تن پتہ ہے کہ شب قادر دا اصل مانا کی ہے امام بہتر ہے فرمان دے لیلت القادر یا جددی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ فرمیدن میری دادی جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہہ ہے امام فرمیدن ہر رات سوندیاں ہر رات سوندیاں ہر رات سوندیاں ہر رات سوندیاں جناب سیدہ دے دشمنتے لانت کر کے ساہمانے ہر رات سب قادر دا سواب ہر رات سب قادر دا سواب ہر رات سب قادر دا سواب یہ برکت ہے اسے کریح لے بیت اور میں تو انہیں سارے نے سلام کرنا جڑے گھروں آج دکھی دن چل کے ایسے جگہ تے آئے بیٹھے ہو یہ دے تو انہیں دعا دے سین ہوسین جڑی ہے جو کوفے بابے زخمی دے آسے پاسے بے کے ویڑ بیٹھیں میں مولادی شہادت نہیں پڑھنی نائی مولاد دکھ پڑھنے میں یاد ہے پیچھ سال میں مولاد دکھ پڑھے ہیں اس سال جس نے میری بات پڑھنا اوپڑ سی میں صرف دسنا چاہنا آکے علی علیہ السلام آج دی نہیں بہت ٹھیک علی علیہ السلام علیہ السلام پاک رسولنا الوعدہ کی تائی میں توڑی مدد کر سکتا مدد مولا علیہ ان کی تی جو میں کرن دا حق کئی ہجرتچ بدرج اوڈچ خندہ کو خیبرچ مدد مولا علیہ ان کی تی جو میں کرن دا حق کئی پر مولا علیہ نے دی قیمت بڑی دینی پہی جڑی قیمت آج تک وصول ہو رہی ہے اور اگر ایتی آج وصولی ویکھنا چاہتے ہو جو میں لوگ قیمت وصول کر رہے ہیں جاؤ عراق نو جا کے دیکھو شام نو جا کے ویکھو اے ذرا اتلے لکھ کے چلے جاؤ این چولے لکھ کے نا کانڈتے ماتم دا نشان ویک کے او پتھرہ نال مار دیں اور صد کے جاں مانا شیعہ کو لوں جیڑے پتھر لکھ دیں تا دنیا حسین یا حسین تو سمی تیاری رکھو کربلا جو پھر آواز آ رہی ہے حل من ناصرین سرنا حل من ناصرین سرنا دیں فریاد آ رہی اس سے واسطے میں دعا مگائی ہے تو ساں تھوڑے مندہ توجہ کیتی ہے دعا مگو اللہ کربلا دیں مزارہ دیں حفاظت کرے لہ بی بی پاک دیں مسافرہ شام دیں مزار دیں حفاظت کرے کربلا کازمین نجم دیں مزارہ دیں اللہ حفاظت کرے تو جیڑے انہاں دیں حفاظت پہ کھڑیں اللہ انہاں دیں حفاظت کرے مولا لی وعدہ کی تائی میں توڑی مدد کر سو مدد مولا لی ان کی تیجی میں کرن دا کئی ہے مولا لی قیمت بڑی دینی پہی جیڑا مادی گودلا مجلس سنن دادی اگلا چملہ سایا نہ کرے لیکن مولا لی قیمت اتنی دینی پہی بسارا جو رول گئیاں علی دینی دینی جنہاں نیکی تھی مولا لفظ بدل لینا اے بزارا جو رول گئیاں امیر دینی دینی کئی کئی مومن نا بابا جی سامنے بے کے بڑی سونی گال کر دیں بڑی سونی ہار کا ہے تو نہیں ہوں دی کئی کئی بڑی سونی گال کر دیں کسے جگہ تھے کسے ذاکر نے پڑے آنا بے بزار شاہ میں جعلان ہویاں بدلے لے لو علی دینی دینی آگئے کوئی رو سکے نہ رو سکے اعلان ہن یہی ہو جائے کہ بدلے لے لو علی دینی آگئے ہیں سامنے بیٹھا کر دار اس عین کی تا ماتم ماتم کر کے دا ہو ظالماؤ ہو پیون دے بدلے پتران دو لے دینی 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 دیں دیکھا دی کسے نہیں لے وہ کسے بدلے لینے میں بندے پیوان دے بدلے پتران دے لینے دے دیاں دا ہار کہے دیا سا جیو چی میں آج رومان دا ہاں کے انجھے بیٹھے گوندے ہوں ایتھو دعا پی نکل دیا توانے واستے شاہ اللہ دنیا دے کسے گا میرے نہ روگو اور کوفے میں چبے کے رومان علیہ سیہ زادی دی دعا توانا ملے کہ اللہ بانیان نوریج کو سی دے وے ہون اگلہ لفظ آدھاں تو پھر استحائے ضرور کرے آئے کھا گئے پازار سجاد نو جیڑے ان دن نا مومن شیعہ وہ مولا جی کا سمیں رومان واسطے بھائی جان بہان نے ٹھوٹین دے بھائی کوئی ہو جان لفظ آ جائے ایسی کوئی گل لف جائے جیڑے نال اساں اجڑیاں بیبیاں دے دکھ جو رو لائی ہے کھٹین دن اے توڑے ملتان دی مشہور گال نہیں ہے شوروا کیا ہو جیڑے سید گدرے محمد سین شاہ دھار دھار شاہ مشہور آئی ہے نا کیا ہی جی اے نوجوان بچے اندر سنا اے سید نا محمد سین شاہ تے مشہور آئی دھار دھار شاہ اے انج باندھائی جی میں آئی ہے بابا بیٹھ انہی دنال کوئی سروکار نہیں ہوندہ پڑ دا کون پہ ہے بچے بھی آکھے نا شام اے سید چپنا کر دا جی بچے بھی آکھے نا کربلا اے سید ترپ دا اچھے رون دی وجہ توں او دا نا بڑ گیا دھار دھار شاہ اے ملتان دی مشہور گا علی نے تے تو سمجھ اسے میں جو تھوڑا جا فیدہ حاصل کر لوے دیگر دا بھی لائی اے بزرگ سید سیرت پنکبتی ہوئی اے بزار چکوز رہ جا رہے بابا جی بزار جو بھیڑ آئی تے دہا تو دیا بی بیاں سودہ سلف لے کے گھر ہٹیاں میں دیا جی میں رل کہیں گیا نا پہنچ ساتھ انہوں نے دیگر لیولیاں میں دیا تے بھیڑے چھے ہیک بی بی پچھے رہ گئی جیڑی پچھے رہ گئی او دنا ہوئے زینب او دنا کی ہوئے لہو نقشہ توڑے سینچ آ گیا قدرتی اتفاق سید ہیں جنگ گزرے جا رہے چار پانچ بی بیاں اٹھے ہیک بی بی بھیڑے چھے پچھا تے سید کو لکے آگ گزر دا ہیک بی بی انہیں بزارج دیگر لے پچھا مو کر کے دیا زینب ترکھی ٹور تُسا امام بارگاچ بے کے سر وحائی کی دی سید بزارج ماتم شروع چکھی تھا اینڈ کر کے ماتم پاک کھول کے گالے سید تڑپے او میری اندھیاں او میری بچیاں او میری آو میری گال سنو او میری اندھیاں او میری بچیاں میری گال سنو ساریاں کٹھی ہو گئیاں تے سیدہ جے سبکم بے توانے چہرے جا سیرے غام دی لے رہا سیدہ جے سبکم بے اینڈ کر کے گئے او میری بی بیاں میری بی بیاں توانے جو زینب کہنے دا نا ہے کتر تا ہے او میری بی بی نیڑے آگیاں کہ شاہ جی میرے نا زینب بے کوئی روے نروے گال دکھی نہیں ہو سیدہ دے آمی سید تے تیرا پیو آم تیری منت کرے نا جے تیرا نا زینب بے تو بزار نائی کا جے تیرا نا زینب بے تو بزار نائی کا رکھے ہیک تیرے نا دی موسمہ بزار گئی آئی آج تا ہی ودے تھڑپنے آ او دا بزار ونجنا ساڑے سکون مکا آگے لیان توانے نا لگا لے کرنا بے آم بی بی جے دنا زینب بے کیوں دی تے اس دور دا سید ہے میں او دی قبر تا ہی اپنا تو دی قبر نو چمہ جا کے بے اس دور دا سید تے آم بی بی جے دنا زینب تو سید نا بزار جے نہیں سون سکیا میں توڑے چہرے پڑھ ساں دس ہو جناب سجاد بھی کیوئے گدری ہو سی وہیں میرے مولا سجاد کیوئے بھی بھائی ہو سی ہر بندے نے صرف دم تابعہ کا کجانس ہوئے ایتے ہاتھ چاہو دو دواما مکو ہاتھ سا رہتے جاؤ بو رات ہوتے جاؤ ہاتھ میں اس باتے چوائیں جنہا تھوڑی غافل بیٹھے زین مجلس چاہوے سوس تے جی توڑی آکھ کے جانس ہوئے تے آج دے دن دا صدقہ کے ہیک اپنی دعا منگ لو ہو سکتا ہے مولا علی دے زخمی سار دا صدقہ توڑی دعا قبول ہو جائے ہو سکتا ہے کوفے بے کے رحمل علی حسیح ازادین دے صدقے توڑی دعا قبول ہو جائے یہ اپنی دعا منگ لینے دے دلوں دعا منگو ایک دعا اور منگنی مولی صاحب پہلی دعا منگنے ایشاءاللہ کسے پتر نال ماں قیدن ہوئے دوئی دعا منگ کہتے چھا کر لوئے ایشاءاللہ کسے بھرا نال بھین قیدن ہوئے اوہ ماروین دیو پتر جی دے پاسنال ماں کڑیاں پائیوں دوئے اوہ نئی بچداؤ بھرا جی دے پاسنال بھین بھی قیدن ہوئے ہائیو زین العابدین امام تیرا اوزلا ہائیو میرا سید الساج دین امام تیرا اوزلا سچے ویدائی پوپیاں گئے دیں گبے ویدائی ماں وار گئے دیں سامنے ویدائی چھوٹی پینڈ دے آتے جرسیان دامان نپ نپ کہہ دی اوہ سجاد میں تھاک بھئی اوہ سجاد میریاں تلیاں زخمی ہو گئی ہیں اللہ تو انہیں آسو قبول کرے روزے نال اتنا آسو بڑی عبادت چھڑا سار نکل جائے بڑی عبادت آدھوچکار بزار دے سین باندھی باندھی بہے کیوں بیٹا آدھوچکار بی بی باندھی باندھی بہے کہ یہ ذرا میری گال سنائے گا اگر رو سکوتا اے باندھیان تا کٹھیان حال اٹھ دیا انتا کٹھیان کوئی پوچھو حمد کر کے اگر کوئی سید بیٹے تا پافی مگنا باندھیان تا کٹھیان اٹھ دیا انتا کٹھیان اس واسطے رسی حقائی تو اے بے ظالم دہت رسی آئی سید آدیا قدیس دیوار نالوانی لگنیاں تو کسے لے اس دیوار نالوانی لگنیاں بی بی بے کے بزار عبور کرنا شروع کی تا تے تو سا ہائی کی تی آسو تا نتا رہا جناب سجاد نٹھانا تے میرے مولا سجاد دی اکھینا رانگ تبدیل ہو گیا سین اینجوے کیا نا جناب سجاد دی اکھیا لے پاسے رانگ بدلے ہویا سین و بزار بھل گئے سین اینجوے سجاد اوہ میرے لٹے پور دا ملا سجاد اوہ میرا آخری سارا سجاد اوہ میدن حاش میں جو چھوڑ چھوڑ کے لیا سجاد اوہ سجاد پھوپی ماروانی مرہ دنی روندے نیوے تو روندانا جیڑا بندہ دا آیا مجلس دیاں بھی ماہ رمضانے مولا دی شہادہ دی تریخے دی حلے آسو نہیں تریا اوہ جناب سجاد دا جواب سنے بی بیاں کیا مرہ دنی روندے نیوے تو روندانا سجاد رو کہہ دے ہیں اممہ بی بیاں بزار دنی رنگیں ٹھوڑ دی ہیں نیوے تو ٹھوڑ دی ہیں نہیں اممہ تیرا اکھا ٹھوڑنا میرا جگر بھٹ گئے ہی اممہ تیرا اکھا ٹھوڑنا میری صدقی مقاہ گئے ہی بس چی دو تیر منٹ ہی اور پڑھنا تجھے روندانا ہوئے تو روندانا ہی نہیں جیوے جناب سجاد پہ اٹھتا ہوئے یہ دے بعد بابا جی جناب سجاد جتنے سال زندہ رہے پانی وے کھناتا روئے نا کھانا وے کھیا سجاد تا روئے بچہ وے کھیا سجاد تا روئے واندہ دریاء وے کھیا تا روئے کوئی رووے نہ روئے گالتا دکھیے جانور سی بوندویا وے کھیا تا روئے صدقے جاواں کائے مستور دے سارتے چادر وے کھیا پہلے دعا منگیا شالا نصیب رہی اے دے بعد روندے روندے زمین دے بہمین دے آئین تے ہکو وین کر دے آئین ناہی جوڑ بازار تے زینب نا ہاتھ کھولو سینے ترکھو دا کہ توانا آج ماتم دا سواب تو ملے آدھین ناہی جوڑ بازار تے زینب نا بے واس بازار چی آگئی اگو شام دیاں وسدیاں اور داں گین آہو بھین باغی دی ایک دوئی دروے کیا دیاں آج لے لو بدلے چانگ پتار